بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کانسٹیٹوشنل ڈیویلپمنٹ ان اسلامی ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے بسیکلی ہم نے پاکستان کی کانسٹیٹوشنل ہسٹری کے اندر ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اس کو بھی پہلے ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے مختلف آج ہم پراپر کانسٹیٹوشنل ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم کانسٹیٹوشنل ریولوشنز کے اندر چاہیں تو ایبزیکٹیو ریزولوشنز جو ہے جس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں بسیکلی قرارداد مقاصد جو ہے یہ نواب لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم نیسٹر تھے انہوں نے ٹویلتھ مارس نائنٹین فورٹی نائن کو پارلیمنٹ میں پیش کیا اور اس کو منظور کرایا گیا اس میں جو ایمپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی گئیں اس میں سب سے پہلی جو اہم چیز تھی سوورینٹی تھی اب ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا اس چیز پر یقین ہے ہم پاکستان کا ہر کانسٹیٹوشن کے اندر یہ نائنٹین فورٹی نائن کے ابجیکٹیو ریزولیشن کو شامل کیا گیا ہے لیکن انیس سو تھیتر کا جو آئین ہے اس کے اندر اس کو بقاعدہ اس کا آرٹیکل ٹو اے کی صورت میں حصہ بنا دیا گیا ہے اب ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا اس چیز پر یقین ہے اور عقیدہ ہے کیونکہ ہم نے یہ جو ملک جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری جو بیس کرتا ہے وہ کس چیز پر بیس کرتا ہے وہ اس چیز پر بیس کرتا ہے کہ مسلمان ایک انڈیپنڈنٹ جو ہے وہ ہوم لینٹ ان کو چاہیے جہاں پور وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکے جب ایسی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہاں پر حاکمیت کس کی ہوگی حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہم کہتے ہیں جیسے ہمارا کانسٹیٹوشن کہتا ہے سوورینٹی بلونگس تو اللہ آل مائٹی الون تو یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے ہر چیز آپ دیکھیں جو پورا جو انٹائر یونیورس ہے اس میں جو ساری کی ساری حاکمیت ہے وہ ساری اللہ کی ہے جیسے اللہ صبح آتی ہے شام آتا ہے یہ سارا سسٹم جو ہے پورا ایک چل رہا ہے اسی طرح اسلامی وی آف لائف اسلامی وی آف لائف کیا ہے ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلامی وی آف لائف کے مطابق گزار کی ہے مثلا کس سنس میں کہ جیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے روزہ اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے صحابی نے پوچھا کہ دین میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا آپ اللہ کے علاوہ جتنے مرضی لوگوں کو پکار لے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں تو اس سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ ہم نے اپنی لائف کو اسلامی قوی میں اسی طرح دوسری جو اہم چیز ہے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اب اللہ کا راستہ کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو قرآن بتاتا ہے اور اس کی گواہی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاس سرمن خطبہ حجت الویدا دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کوئی عربی کسی عجمی سے فوقیت نہیں رکھتا کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں فوقیت ہے تو تقوی کے حساب سے ہے تو اس طرح اسلامی way of life میں کیا ہے ہم نماز پڑھیں روزے رکھیں زکاة دیں حج اگر استطاعت رکھتے ہیں تو حج کریں اور توحید اللہ کو ایک ماننا ہے آخرت پر ایمان رکھنا ہے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے ملائکہ پر ایمان لانا ہے الہمی کتابوں پر ایمان لانا ہے یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے تو اسلامی طرز حکومت ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہم جو لائف گزار رہے ہیں وہ لائف اسلام کے مطابق ہے اب آپ دیکھیں پاکستان یا دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانی ہے آپ نے بتایا منافق وہ ہے جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جب امانت رکھوائی جائے امانت میں خیانت کرے یہ سارے کے ساری چیزیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں آگئی ہیں ہر قوم کے اوپر جو عذاب آئے ہیں سارے عذابوں کی اگر آپ چیزیں دیکھ لیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفراللہ وہ ساری چیزیں ہم میں اکٹھی ہو رہی ہیں اسی طرح اسلامی اصولوں کی پابندی اب اسلام کے پرنسپلز کیا ہیں سچ بولنا عدل کرنا انصاف کرنا لوگوں کو صحیح بات بتانا اب آپ دیکھیں حاکم کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر الممنین ہے آپ کہتے ہیں میرے دور میں اگر کوئی بھوکا بھی رہ گیا تو اس کا جواب بھی میں دوں گا دریافرات کے کنارے تو اس سے آپ کیا حضرت عمر فاروق ہیں رات کو گشت کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو چیک کریں کہ لوگ بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں گھر میں چڑاک جل رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ماں اور بیٹی بیٹھیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو وہ کہتی ہے ماں امیر الممنین نے سختی سے منع کی ہے ملاوٹ نہیں کرنی وہ کہتی ہے بیٹی امیر الممنین تو ہمیں نہیں دیکھ رہے وہ کہتی ہے ماں امیر الممنین نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلا یہ ہے اسلامی حصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے خوبصورت آپ ایکزمپل نہیں دے سکتے رول آف لاو پہ جس میں آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چھوڑی کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کار دے رہا اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے جو ایک ریولوشن لے کے آیا ہے آپ نے فرمایا ساتھ ہی تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتی تھی اور غریبوں کو پکڑ لیتی اسی طرح آپ اسلامی قصولوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم نے کس چیز پر یقین رکھنا ہے اپنی لیبرٹی پر جمہوریت پر ازادی پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو فنڈیمنٹل رائٹس دیئے گئے ہیں وہ جو یونیورسل شارٹر جو ہے انٹرنیشنل فنڈیمنٹل رائٹس کے حوالے سے وہ سارے کا سارا وہی ہے جو اسلام نے دیا ہے جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں ایکویلٹی آف آل سیٹیزنز کی جب ہم بات کرتے ہیں سمان ایکویل ہیں اسلام یہی کہتا ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و احیاس تو اس سے ہمیں کیا محسز ملا اس سے ہمیں یہ محسز ملا کہ اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اسلامی اصولوں کی پبندی کرنی ہے اور اسلامی طرز حکومت کے مطابق شلو ہے اور اسلامی طرز حیات ہو اب آپ دیکھیں یہ سٹیٹ کی رسپانسبیلٹی ہے لوگوں کو جسٹس پروائیڈ کرے سٹیٹ کی رسپانسبیلٹی ہے لوگوں کو سیکیور کرے سٹیٹ کی رسپانسبیلٹی ہے ہے کہ لوگوں کو ان کے رائٹس حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا امیر الممنین یہ کرتا آپ نے کہاں سے بنوا یا آپ نے کہا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے ان کے بیٹے نے کہا ایک مجھے ملا ایک میرے والد کو والد دراس کا دیں ان کا بن نہیں سکتا تھا لہٰذا میں نے اپنا سوٹ بھی ان کو دے دیا اس سے ان کا وہ کرتا بن گیا تو اس سے ہمیں یہ میسج مل گیا کہ آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو اسلام کے اصول ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر تمام انبیاء کے جو قصائص ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں سمجھایا ہے قرآن کے اندر یہ ایسے آئے تھے ایسے کر کے گئے اب یہ تو اسی طرح اقلیتوں کے منورٹیز کے رائٹس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو وہاں پر قبائل تھے جو یہودیوں کے تھے چار قبائل تھے آپ نے ان کے ساتھ آکے مختلف ٹریٹیز سائن کی اور ان کا مقصد کیا تھا آپ منورٹیز کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جب آپ نے فتح مکہ کی ہے جیسے ابھی خاص طور پر آج اٹھارہ رمضان ہے کل سترہ رمضان تھی سترہ رمضان جنگ بدر کی ہمیں یاد دلاتا ہے اور وہ جنگ بدر جس میں تین سو تیرہ مسلمان ہیں ٹوٹل آٹھ تلوارے ہیں چھے ذرے ہیں چند گھوڑے ہیں لیکن ان کے پاس قوت ایمانی ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد تب ہی آئے گی جب آپ کی ایمان کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی آپ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے جب اللہ کسی کی مدد کرنی چاہے کوئی اس دینا چاہے اللہ نہ دینا چاہے کوئی اس کو دے ہی نہیں سکتا تو یہاں پر ہم نے اگر اسلامی پرسپیکٹک کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام جن بیسک پرنسپلز کی بات کرتا ہے وہ اس کے اندر اقلیتوں کے حقوق کی ہے وفاقی طرز حکومت اب پاکستان کا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سسٹم کو انٹریڈیوز کروایا گیا اسی طرح اگر ہم نائنٹین ففٹی سکس کے کانسٹیٹیوشن کی طرف چلیں اس کے پریامبل کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ کیا تھی سوورینیٹی آف اللہ اللہ سوورن ہے اللہ حاکم ہے اللہ کے پاس فل اختیار ہے اسی طرح پاکستان کی جو ففٹی سکس کا کانسٹیٹیوشن ہے نو ڈاؤٹ اس کانسٹیٹیوشن کو چودری محمد علی نے تشکیل دیا یہ بیسیکلی ٹو تھرٹی فور اس کے سیکشنز ہیں تھرٹین اس کے چپٹرز ہیں اور سکس چیڈیولز ہیں اب یہ آئین انیس سو چھپن کا جو ہے پارلیمانی اور وفا کی آئین تھا یہ تقریبا انیس سو چھپن کے آئین کو عیوب خان نے اکتوبر انیس سو اٹھابن میں ملک میں ماشرہ لگا کے ختم کر دیا اسی طرح اس میں دوسری چیز جو ڈسکس کی گئی نیم آف تی کنٹری پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا لیا ہے تیسرا جو سٹیٹ کا ہیڈ ہوگا اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے نیکسٹ اسلام کے مطابق قوانین بنائے جائیں گے لاؤس اکارڈنگ ٹو اسلام اب اسلام کے مطابق کیا ہے ہم نماز پڑھیں گے پانچ وقت کی نماز ہے روزہ رکھیں گے زکاة دیں گے اور جو جو اسلام کے بیسک پرنسپلز ہیں ان کو مطابق ہم اس کو فالو کریں گے اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ اس کو ایڈوکیشن کی صورت میں شامل کیا جائے گا سود کا ارائیڈکیشن آف انٹریسٹ اب آج پاکستان پورے کا پورا بدقسمتی کے ساتھ تباہی کے دھانے پر ہے جس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے ساتھ جنگ جس کو ہم کہتے ہیں سود آج آپ کا تمام بینکنگ سسٹم سود پر چلتا ہے آج آپ کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ سود پر بیس کرتا ہے اس کی ریزن کیا ہے آپ نے پوری دنیا سے کرزہ لیا ہے اور کرزہ جن شرائط پر لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کے اوپر انٹریسٹ دیں گے یہ ایسے ہی ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں انسان کو پھلانے چاہیے اب میری استطاعت نہیں ہے لیکن سٹیٹ کیا کرتی ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کم نہیں کرتی اور زیادہ سے زیادہ کرز لینا شروع کرتی ہے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر دو دو ماں چولا نہیں جلتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتی لیکن کسی خاتون خانہ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یعنی ہماری جو امت کی مائیں ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ شکایت نہیں کی کہ آج ہم بھوک سے سوئے اللہ تعالیٰ ان کے رتبہ اور بلند کرے جس طرح میں جنگ بدر کی بات کر رہا تھا ان صحابہ کے دل کے اندر صرف ایک شوق تھا وہ کیا تھا اللہ کی محبت اللہ کی مدد ان کے ساتھ تب ہی ہوگی جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق زندگی گزارے اسی طرح اسلام کے لاؤس کیا ہیں آپ صاف ستری زندگی گزارے نماز پڑھیں اپنی عبادت کریں جیسے قرآن اس کے اندر شامل کیا گیا اسی طرح زکاة اور اقاف کا نظام اب زکاة کیا ہے امیروں سے لے کے غریبوں کو دینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویلفر سٹیٹ کی بنیاد رکھی پورا یورپ کینیڈا ساری کنٹریز اس کو فالو کرتے ہیں لیکن آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں کہ سارے کا سارا ویلفر سٹیٹ کا کانسپٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے آ گیا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں کوئی زکاة لینے والا نہیں رہ گیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکاة لینے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا اس کی ریزن کیا تھی ہر شخص کو زکاة دی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے امیر الممنین بنتے ہیں آپ کے پاس بڑے بڑے میٹرز آئے جن میں سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ آیا وہ کیا تھا نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے مسلمہ قذاب تھا یہ سارے لوگ تھے تو آپ نے ان کے لیے تو جانا ہی جانا تھا ان کو ریڈیکیٹ کرنا ہی کرنا تھا لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکاة دیتا ہے میں اس سے بھی زکاة لوں گا اگر نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں آج کیا ہے لوگوں کے بینکوں میں پیسے بھرے ہیں یہ نہیں پتا یہ پیسے کہاں سے آئے آج امیر امیر تر ہو رہا اور غریب غریب تر ہو رہا جیسے لیلن نے ایک دفعہ کہا تھا وہ پارلیمنٹ میں ایک مرخ کو لے کے آیا اس نے مرخ کیا کہ دانا ڈالا ہو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اس کے بعد اس کے جسم پر جو پر تھے اس نے اس سارے نوش ڈالے اور پھر اس نے دانا پھینکا تو پھر کھا کہ اس کے پیچھے پیچھے اس نے کہا سرمایہ دارانہ نظام ایسے ہے چند لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اسی طرح اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اپنایا تاکہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹس کو سٹرونگ کر سکیں اسی طرح یونٹی آف اسلامی وارڈ آپ نے اس کانسٹیٹیشن میں کہ ہم نے پوری دنیا کے اسلامی وارڈ کو یونائٹ کرنا ہے اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کرتے ہیں جو بیس رمضان المبارک کو ہوتی ہے اس دن پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں جس شخص نے حرم میں پناہ لے لی اور جس شخص نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے لی اس کو امان ہے اور پھر جب آپ حرم میں داخل ہوتے اور بتوں کو توڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایمان آیا اور باطل شلا گیا یعنی اللہ کے ہاں اب یہ فیصلے فائنل آئیز ہیں کیسے کہ اللہ ہی واحد ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ سارے اسی طرح اگر آپ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا علمیہ کیا ہے ہر مسلمان ملک جو ہے وہ سپر پاورز کو دیکھتا ہے لیکن ہمارا اس چیز پر یقین ہے سپر پاور تو اللہ ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا جو سپر پاور امریکہ کا فرانس کا جرمنی کا انگلستان کا اور یہ جو بڑے بڑے ممالک جس کو ہم کہتے ہیں اٹلی تھا بیلجیم تھا یہ ساروں کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ سے ہمیں ڈھرنا چاہیے اس پورے کرائسس کو جس کو ہم کرونا وائرس کہتے ہیں جس کو پینڈیمک ایک بہت بڑی ایک عالمی وبا تھی کوئی اس کو سروائیو نہیں کر سکا ان کا وہ سارا سارے کا سارا ایک نمرود کے دماغ میں مچھر چلا گیا اس نے نمرود کی تباہی پھیلتی آپ اس سے امیجن کر لیں اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اسی طرح جب ہم سکسٹی ٹو کے کانسٹیٹوشن کی طرف آتے ہیں تو یہ اس کے کانسٹیٹوشن کے جو بنانے والے تھے وہ عیوب خان تھے انیس سو باسٹ کا جو آئین ہے یہ ٹو ففٹی آرٹیکلز پر مشتمل ہے اس کے تری سکیجولز ہیں تین شیڈیول ہیں اور یہ سات سال نافذ العمل رہا اس کے اندر کیا تھا مملکت کا نام نیم آف تی کنٹری تھا پہلے اس میں پاکستان رکھا گیا بعد میں پھر اس کا نام چینج کر کے اس میں امنمنٹ ہوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا جب لوگوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا اسی طرح صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری اسلام اس کے اندر بھی جس چیز پر فوکس کیا گیا کہ آپ قوانین وہ بنائیں گے جو اسلام کے مطابق ہیں یاد آپ کو شاید میں نے آکے بھی بتایا تھا کہ جب قائد عظم محمد علی جناہ سے کسی نے پوچھا محمد علی جناہ آپ کس قسم کا فارم آف گورنمنٹ لائیں گے آپ نے کہا مجھے کس نے اختیار دیا ہے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے نبی پاکستان نے جو اسلام کا نظام دیا ہے وہی سیم نظام پاکستان میں اپلائی ہوگا تو اس سے کیا ملا اس سے پتا چلا کہ اسلامک جو قوانین ہیں ان کی ان کو مانا بھی جائے گا ان کو منیج بھی کیا جائے گا ان کے مطابق اپلیکیشنز بھی ہوں اسی طرح ایجوکیشن آف دی قرآن انڈ اسلامیات اسلامیات کی ایجوکیشن بھی کمپلسری کر دی گئی اور قرآن بھی اسی طرح زکاة انڈ اکارف سسٹم کو بھی کروایا گیا اب زکاة جو ہے وہ آپ کا جو مال پڑا ہے اس پر ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے ہے اور جو سونا ہے اس پر ساڑھے ساتھ تولے کے حساب سے آپ نے زکاة دینی ہے اسی طرح ایجوکیشن آف ایولز جو جو برائیاں معاشرے میں جنم رہ رہی ہیں جس طرح جوا ہے گیمبلنگ گیمبلنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں شراب ہے اور خاص طور پر یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں اسمت فروشی جو جو والگیریٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں ان کو کوشش کیا گیا کہ ان کو ریڈیکیٹ کیا جائے اب ظاہری بات ہے بڑی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے جسم فروشی ایک بزنس بن چکا ہے اس وقت سٹیٹ نے یہ کوشش کی کہ خاص طور پر جو ہمن ٹریفکنگ جیسی یا مختلف چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں اس وقت بھی ایسے ہی تھا مختلف قسم کے لوگ جو تھے پروسٹیٹوشن کو پرموٹ کر رہے تھے اس پروسٹیٹوشن اسمت چیز کو روکنے کے لیے اسمت فروشی اسی طرح اسلامی آڈیالوجی کانسل بنائی گئی اسی طرح اسلامی ریسرچ یونٹی آف اسلامی وارڈ اس کو بھی فوکس کیا گیا کہ یونٹی کی رکھی جائے اسلامی وارڈ اسی طرح پھر نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن آ گیا اب جو نائنٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن ہے اس کے ٹو ایٹی آرٹیکلز ہیں اس کے ٹو ایٹیٹوشن ہیں اور سکس کیجولز ہیں یہ آئین جو ہے آج تک نافذ العمل ہے جس میں بڑی بڑی میجر امینڈمنٹس ہوئی جس میں کادیانیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا گیا اس کے بعد پاکستان کے اندر بڑی بڑی ترمیم آئی جیسے آٹھویں ترمیم تھی پھر سترمیم آئی پھر بارویں ترمیم آئی پھر اٹھارویں ترمیم آئی پھر بیسویں ترمیم آئی یعنی ہم اس کو اس حوالے سے آٹھویں ترمیم کیا تھے ففٹی ایٹ ٹو بی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور آگی کہ وہ کانسٹیٹوینٹ اسمبلی کو ڈیزولف کر سکتا ہے یہ انیس سو تیہتر کے آئین کی بات کر رہا ہوں اسی طرح سترمیم آئی جس میں جو ہے اس کو لیگلائز کیا گیا لیکن جو اٹھارویں ترمیم آئی سترمیم کے اندر ساری پاورز جو ہیں وہ ختم کی گئیں اٹھارویں ترمیم کے اندر جو ہے زیولہ کا نام جو تھا وہ سبو کو پروینچل آٹانومیز دی گئیں انیس میں ترمیم میں جوڈی کیچر کا سسٹم آیا تو یعنی یہاں پر کیا تھا اس کے پریامبل میں جس چیز پر فوکس کیا گیا وہ پریامبل کے اندر کیا تھا کہ قرار دادے مقاسب کو شامل کیا اور اس کو ایم باڈی اٹھ کر دیا گیا کانسٹیٹیشن آٹیکل ٹو اے جو ہے وہ ایم باڈی اٹھ کر دیا گیا کانسٹیٹیشن آف اکسان نائنٹین سیمٹی تری جس کے بسک پرنسپل تھے ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ علمویٹی اللون اور لوگوں کے پاس جو افتیار ہوگا وہ ایس سیکرڈ ٹرسٹ ہوگا امانت کے طور پر ہوگا اور وہ اس امانت کے امین ہوں گے تاکہ وہ اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں اسی طرح اس کے اندر صدر اور وزیر آزم دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دے دیا گیا یہ کمپلسری ہو گیا کہ پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ دونوں کے دونوں مسلم ہوں گے تو اس صورت میں پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر جب مسلمان ہوں گے تو پھر آپ کا اسلامی سٹیٹ کا کانسپٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اسی طرح ڈیفینیشن آف مسلم ڈیفائن کی گئی کیا وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب نبوت پر مکمل امان رکھتا ہے اس آئین کے تحت کاندیانیوں کو غیر مسلم قرار کیا گیا اسی طرح سرکاری مذہب آپ کا اوفیشل ریلیجن جو ہے وہ اسلام ڈیکلیئر کیا گیا اسی طرح انفورسمنٹ آف اسلامیک لاؤس اسلامیک لاؤس جو ہیں ان کو انفورس کیا گیا اب انفورس کس حالے سے کیا گیا کہ آپ اپنی زندگی اسلام کے مطابق بزاریں آپ یہ یہ کام کریں آپ کو آپ کے راستے سے کوئی نہیں کرے گا پیچھے جس طرح فنڈامینٹل رائٹس کو انشور کیا گیا فنڈامینٹل رائٹس فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف لیبرٹی ہے فریڈم آف مومنٹ ہے فریڈم آف لیبرٹی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کانسٹیٹوشنل جو بھی آپ کا کانسٹیٹوشن ہوتا ہے وہ آپ کو فنڈامینٹل رائٹس جو ہے وہ گرانٹ کرتا ہے تو اسی طرح یہاں پر اسلامیک پرویشنس کو اسی طرح فلورشمنٹ آف اسلامیک وی آف لائف اب اسلامیک وی آف لائف کو فلورش کیا جائے گا اس کو پھلایا جائے گا اس کو فروغ دیا جائے گا اب آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے آپ جب نماز پڑھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے مسجدیں آپ کی عباد ہوں گی آج مسجدیں عباد نہیں ہیں اس کی ریزن کیا ہے جو نماز پڑھا ہے یا تو اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے یہ بہت نمازی ہے اس کی ساری عبادت غارت گئی جو ایک عالم ہے جو اپنا علم لوگوں کو ڈلیور کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس علم کے بدلے لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے اس کا سارا علم ضائع ہے کوئی حکمران اس حوالے سے نیکی کرتا ہے کہ میں نیک حکمران لوگ مجھے کہیں اس کا حکمرانی اس کی ضائع ہے کوئی دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں وہ بھی ضائع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ والا ہاتھ ہو جو دینے والا وہ والا ہاتھ نہ ہو جو لینے والا ہو آج ہماری سٹیٹ جو ہے وہ ہر وقت لینے والی ہے وہ کوئی بھی کسی بھی عودے پر بیٹھا ہے ہمارے ملک کے اندر ہم بسیکلی سٹیٹ کم اور بیگر زیادہ ہوگا ہے اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں ایڈوکیشن آف عربک لینگویج اب ظاہری بات ہے ہم مسلمان ہیں ہم عربی کے اندر قرآن اترا ہے اور عربی بڑی دنیا کی خوبصورت فسیح و بلیغ زبان ہے جس کو سمجھنا آسان ہے اب دیکھے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر اتارتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ہمیں بتانے کے لیے کہ اس کو عربک زبان جو ہے اس کی ایڈوکیشن کے اسی طرح ایڈوکیشن آف انڈریسٹ یہ سکسٹی ٹو کے کانسٹیٹوشن میں بھی تھا سیونٹی ٹی کے کانسٹیٹوشن میں بھی اس کو کوشش کی گئی لیکن آج ہم اتنے بری طریقے سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف وارڈ بینک ایشین ڈیویلپمنٹ بینک اور مختلف اداروں کے ذریعے ایسے فنس چکے ہیں کہ ہمارا اس وقت جو معاملہ ہو چکا ہے جیسے امریکہ ہم سے کہتا ہے ڈو مور ہم کرزے کے حوالے سے کہتے ہیں ڈو مور بڑی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چادر دیکھ کے پھاؤں نہیں پھلاتے ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں گے تو ہم سروائیف کر جائیں گے ہمیں تو اگلے دن کا نہیں پتا ہمارے ملک کے پرائیم نیسٹر کہتے ہیں ایک روپیہ اگر ڈالر بڑھتا ہے تو سات سے آٹھ ارب روپیہ انگریز ہوتا ہے ہمارا تو ڈالر ہی انتہائی کرنسی ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے تو اللہ کے بندوں اللہ میں حکمرانوں سے کہوں گا خدا کا خوف کریں اور اللہ سے ڈریں اللہ پر یقین رکھیں سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہیں جب آپ اسلامی طرز زندگی اسلامی وی آف لائف اور سود کا نظام سب چیزوں کو کرتم کریں گے اور انفورسمنٹ آف اسلامی ویلیوز کریں گے اللہ کے حکم سے ہر چیز بہتر ہوگی اللہ اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اگر آپ زندگی اس طرح گزاریں گے جس طرح دوسرے ممالک کے لوگ یا دوسری ممالک کی جو ریسٹرکشنز ہیں آپ ان کو فالو کریں گے تو پھر آپ کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتے اسی طرح اسلامی ایڈوائزری کانسل بنائی گئی پروٹیکشن آف اسلامی ایڈیولوجی کا خیال کیا گیا اس کو پروٹیکٹ کیا جائے ہماری جو اسلامی کمپلسری ایڈوکیشن آف اسلام میات رکھی گئی اسلامیک یونٹی کو بھی پروٹ کیا گیا اسی طرح یہ سارے وہ پوائنٹ شو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کیے گئے اسی طرح اگر ہم زیولہ کے رجیم پہ چلیں تو انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے حدود آرڈیننس کا نفاس کیا پھر شرعی عدالتوں کا قیام کیا پھر زکاة کا نظام لائے احترام رمضان آرڈیننسز لائے اشر کا نظام لائے احتمام نماز لائے وفاقی موطسپ آلہ کا تقرر لائے عربی لازمی تعلیم دی گئی دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی بین الاقومی اسلامی یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ ان کے دور میں اسلامیات اور مطالعہ کو لازمی قرار دیا گیا قادیانیوں پر اسلامی شاعر کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی تو یعنی زیہ الہاق نے بھی کوشش کی لیکن زیہ الہاق نے کوشش کی کہ جب اس نے نعرہ لگایا کہ آپ اگر اسلام چاہتے ہیں تو مجھے ووٹ دیں میں اسلام کے مطابق آپ کو لیکن اس نے بھی اپنے اقتدار کو پرولانگ کیا اس نے بھی کوشش کی کہ اپنے اقتدار کو لیکن آج آپ کو نہیں پتا پوری دنیا کو پتا ہے ہمارے بدقسمتی سے پاکستان کس طرح انرجی کرائسس کا شکار رہا ہمارے حکمرانوں کو تم چھوڑیں یہ تو ہے ہی نلائق اور ناہل فوجی حکمران جو ڈکٹیٹرز آئے وہ آرام سے چاہتے تو ملک میں ماشاءاللہ کے دور میں آرام سے کالا باغ ڈیم اور ایسے پروجیکٹس بن سکتے تھے جن سے ملک ترقی کر سکتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی شخص نے کسی پولیٹیشن نے کوشش انڈیا آج تک فنڈنگ کرتا ہے ایک تو لائن آف کنٹرول پر اور دوسری جگہ پر جنگیں لڑی اور ہمارے ایماندار اگر حکمران ہوتے تو شاید فوج ان معاملات میں انٹرفیرنس نہ کرتی میں ہمیشہ اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ کوئی جیسے اللہ جلل شانو خود فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے عمال کو ٹھیک نہیں کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہارے عمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران آج ہمارے عمال بھی تو دیکھیں جھوٹ ہم بولتے ہیں دھوکہ ہم دیتے ہیں بھئی مانی ہم کرتے ہیں رمضان ہے ہر چیز ہم نے مہنگی کر دی اس ملک کو ہم نے کھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے کوئی آفیسر کوئی ملازم کسی جودے پر بیٹھا ہے بشمول میرے ہم سب برانہ میری اس بات کا کوئی بھی منائے کیوں اس لیے کہ ہم نے اس ملک سے پیار نہیں کیا ہم نے اپنے آپ سے پیار کیا ہمیں سے کسی کو اس ملک سے پیار نہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمیں پیار ہے صرف اپنے آپ سے جب ہم اس ملک سے پیار کریں گے یہ ایسے ہی ہے میں اپنے آپ کو تو کہوں ہی نہ کچھ دوسروں کو کہوں بھئی نماز پڑھو میں خود نماز پڑھوں اور دوسروں کو کہوں نبی پاکستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کہوں بھی مت سب سے پہلے میں خود وہ کام کروں پھر دوسروں کے اوپر کوشش کروں اس کو اس کے مطابق implement کرنے کی تو یعنی یہ جو زیاؤلہ نے ایک concept جو ہے وہ islamization کا دیا لیکن اسلام کے اس کے اندر کچھ obstacles تھیں کچھ رکافٹیں تھیں مثلا کیا تھا اسلامی leadership کا فقدان اب آپ کو یاد ہوگا 1973 کے اندر سیمٹ کانفرنس ہوتی ہے اب جو سیمٹ کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر تمام خاص طور پر شاہ فیصل نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ ہمارے پاس اسلامی بامب ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے آپ کے پاس دیل کی پاور آپ کو یاد ہوگا 1998 میں جب پاکسان اٹومک پاور بنتا ہے تو اس وقت جو اس وقت کی گورنمنٹ فی پاکسان کی جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ نوازشریف پرائم نیسٹر تھے تو اس وقت پیلسٹائن کے اندر ایک بچی نے جب اس پر یہودی نے گھن نکالی تو اس نے اوپر کار دیا اس نے کہا تمہیں پتا ہمیں ایک اٹمی طاقت بن گئے یہ ہے اسلامی شرطی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی بلکل ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں نہ اس بلہ ہم نے کوئی مسٹسٹرکشن کے لیے یہ چیزیں نہیں رکھی ہم نے دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ اگر ہم پہ چاہتے ہیں یہ رسٹرکشنز لگانی تو ہم آپ پر بھی لگا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم تو خود ان کے آگے ہاتھ لے کے کھڑے ہیں ہماری مدد کریں جب ہماری وہ مدد کرتے ہیں تو وہ ان کی پولیسیز ہیں پولیسیز کیا ہیں کہ آپ ہمارے آرڈرز کو اُبے کریں گے اور ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں آج ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز بڑے بڑے لوگ سب کے بچے باہر رہتے ہیں کسی نے نیشنلٹی لے لی ہے اس لیے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ پاکستان کو نہیں رہنا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ نام پر بنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جد و جہد اللہ کی رحمت ہر چیز اس میں شامل ہے اور جو پاکستان بنا ہے تو میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں اس لیے کیونکہ یہ خالصتا اللہ کے نام پر بنا اور جو اللہ کے نام پر بنتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی جتنے مرضی آج کرائسس ہم فیس کر لیں سیونٹی ون کی وار دیکھ لیں سکسٹی فائیو کی وار دیکھ لیں کارگل وار دیکھ لیں نائنٹین فورٹی ایٹ کا کرائسس دیکھ لیں آپ سے بنگلہ دیش چلا گیا مقبوضہ جمعہ کشمیر لیکن پاکستان کو اللہ نے پھر بھی ساتھ لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جو ہر وقت اپنے ملک کے لئے دعا کر میں اب بھی آپ کے سامنے بھی یہی اللہ سے دعا گوں اللہ ہمیں نیک اور اماندار کے عدد نصیب فرمائے اللہ ہمارے ملک کے اندر نیک اور اماندار حکمران نصیب کرے جو بدقسمتی سے قائد عظم محمد علی جناح اور چودری رحمت علی کے بعد ہمیں نصیب نہیں ہو سکے جو بھی آئے انہوں نے صرف اپنے لئے سوچا ملک کے لئے کچھ نہیں سوچا اس طرح نیکس جو ہے ہمارا نیکس جو تھا وہ تھا سیکٹرینیزم سیکٹرینیزم کیا تھا آپ کے ملک کے اندر فرقہ وارانیت سیکٹرینز جو تھے شیعہ سنی فصادات شروع گئے ہیں اور مختلف چیزیں ہو گئے اسی طرح سیکلر ایلیمنٹس جو تھا اس نے بھی اپنا کام وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اسلام کے مطابق ہم نہ چلیں اسی طرح وارڈ اپوزیشن ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے یہ جو وبا پھیلی ہے جس کو ہم کرونا وائرس کوورڈ نائنٹین کہتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ملک میں جو مختلف انجیوز اسلام کو نقصان اور ملک کو نقصان پہنچانے پر لگی ہیں انہوں نے میرا جسم مریا مرضی کے حساب سے سلوگن سنائے پوری دنیا وارڈ اپوزیشن پہ ہے مختارہ مائی والا کیس اٹھا لیں اور بڑے بڑے قصص دیکھ لیں شرمین ابیت چنائے ایسے لوگوں کو جس طرح ملالا ایسے لوگوں کو لائے گیا تاکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایمج غلط پیش کیا جائے بتایا جائے اور جبکہ دنیا میں سب سے بڑا جو وارڈ ٹیرر کے اوپر سب سے بڑا ٹیررسٹ کنٹری تو امریکہ خود ہے دنیا کے اندر تمام ٹیرررسٹک ایکٹیوٹیز تو وہ جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ سے آتی آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایماندار لیڈر نہیں اگر ہمارے پاس ایماندار لیڈر ہوتے تو وہ ان کو مو توڑ کے یہ ایسا جواب دیتے اور کوئی کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ پاکستان کے بارے میں بات کر سکے اسی طرح رائٹس کے حوالے سے ہمارا کانسٹیٹوشن ہمیں فل رائٹس جو ہے وہ دیتا ہے اب فل رائٹس کیا ہے آپ کے سوشل رائٹس ہیں آپ کا ریلیجن اور بلیف کے رائٹس ہیں آپ کے سپیچ اینڈ رائٹنگ کے ہیں ایڈوکیشن کے رائٹس ہیں یہ سارے کے سارے رائٹس جو ہیں وہ آپ کو کانسٹیٹوشن جو ہے وہ آپ کو گرانٹ کرتا ہے اسی طرح آپ کی ایکویلٹی کے بیسس پہ بات ہوتی ہے کہ ہر بندہ ایکویل ہے اسی طرح آپ کے پلٹیکل رائٹس پہ بات ہوتی ہے رائٹ ٹو کرٹیسزم یہ بھی ہر بندے کا حق ہے رائٹ ٹو ارن یہ بھی ہر بندے کا حق ہے رائٹ ٹو کانٹریکٹ یہ بھی ہر بندے کا حق ہے اسی طرح ہر شہری کے کچھ فرائز بھی ہیں اب اس کی ڈیوٹی اس کیا ہے وہ اپنے سٹیٹ کے ساتھ لائل رہے گا ٹیکسس پے کرے گا ووٹ کو یوز کرے گا ہیومن جو بھی چیزیں ہیں ہیومن ویل فیر سے ریلیٹڈ ان کو منز کرے گا اچیومنٹ آف ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو کرے گا اور اسسسٹنس ٹو گورنمنٹ جو گورنمنٹ کو اسسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی وہ اسسٹ کرے گا اسی طرح ہر شخص رول انڈیویلپمنٹ سٹیٹ کے دیویلپمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کرے گا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہیں آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو جیسے جو ہم نے کانسٹیٹیوشنل دیویلپمنٹس ڈسکس کی اگر ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ لیں تو ہم دوبارہ ری بیلٹ ہو سکتے ہیں آخر میں میں اللہ سے یہی دعا گو ہوں اللہ ہمیں ایماندار اور نیک قیادت نصیب فرمائے اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہمیں باعمل مسلمان ہونے کی تفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے شیطان کے مکروف ریب سے اور دنیا کی محتاجی سے بچائے اللہ تعالی صرف ہمیں اپنا محتاج کر دیں میں آخر میں رمضان کے ببرکت مہینے کے حوالے سے دعا گو ہوں اللہ تعالی اس بیماری سے ہم سب مسلمانوں کو نجات دلائیں یا اللہ جو مومن مرد عورتیں اس دنیا میں ان کے لئے دنیا میں اطاف فرمائے اور جو مومن مرد عورتیں اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامت آئے اور اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دیں اللہ اس وبائی مذہ جو اس وقت مسلمانوں کو لئے خطرناک ہے یا اللہ اس سے ہمیں پناہ دیں یا اللہ ہم صرف آپی سے مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہمارے تمام قبیرہ صغیرہ گناہ ماف کر دیں ہمارے وہ تمام خفیہ علانیہ گناہ ماف کر دیں جو ہماری دعاوں کی راحت میں رکا وقت ہیں میرے اللہ ہمیں معاف کر دیں ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہمارا اللہ تعالی پر یقین ہے ہمیں اللہ تعالی سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلَتَقْنَ تُو مِن رَحْمَتَ اللَّهِ میری رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاک اللہ خیر مجھلہ صاحب اس کی ریکارڈنگ مان کر دوں